اچھا خائی صاحب ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ جو فیز چل رہا ہے یہ کوئی پین فل فیز ہوگا تو جو آپ نے پین فل فیز کی بات کی ہے تو اس میں کافی پین فل واقعات بھی پیش آ رہے ہیں اور آپ کے ایک سابق ایم این اے ساتھی ہیں جمشید دستی صاحب وہ بہت چیخوں پکار کر رہے ہیں کل پتہ نہیں رات کون کے ساتھ کیا ہوا ہے ذرا ایک چھوٹا سا کلپ ذرا سن لیں ان کی آواز میں وہ کیا کہہ رہے ہیں میں چیف جیسو سپریم کوٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں میں چار قومی اسمبلی کے الیکشن جیتا ہوں آج خفیہ جنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر زفر قانونی جھنگ روڈ مزفرگر پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بغیرتی کا مظہرہ کیا ہے میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے میرے موبیل چائر تشتت کیا ہے بچوں کو مارا ہے میرا چھوٹا پچا دس مہینے کا ہے وہ چیخ نہ چلاتا نہ آئے انتہی 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 کنجری کا قطبی ہردی کے مظہرہ کریے میں میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں چار دفعہ قومی اسمبلی کی میرے سے جیتنے والا شخص میرے ساتھ میرے اتنے سلم کرے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کبھی شخصوں میں مسلمان نہ ہو وہ بہیرات ہو کوئی میں جی خواہ صاحب آپ نے جمشید دستی صاحب کا یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ سنا ہے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی میں نہیں الیکشن لڑتا میں بیٹھ جاتا ہوں تو جو سی ٹی ڈی ہے اس نے مسترد کر دیا انہوں نے کہا جی کہ ایسا واقعہ ہوا ہے نہیں ہم نے کوئی چھاپا مارا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی جمشید دستی صاحب جو انہوں نے بڑے سیریس الزامات لگا دی ہیں تو اگر سی ٹی ڈی اس کی تردید بھی کر رہی ہے تو پھر بھی جمشید دستی نے تو اعلان کر دیا کہ میں بیٹھ رہا ہوں میں بیٹھ رہا ہوں تو ایک بندہ اگر اس طرح رود ہو کے الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دے تو پھر الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی میں مرسا میں اس کا جو انہا تجزیہ کر سکتا ہوں لیکن گریز کروں گا کیونکہ یہ بہت آگے چلے گئے ہیں اپنی گفتگو میں اور میں اس کا کانٹرڈیکٹ اس کو نہیں کرنا چاہتا صرف آپ کو یاد کراؤں گا کہ ان صاحب نے ہمارے کو بھی گریے ہوئے ہیں میرا کوئی ان سے کوئی جگڑا وگڑا یا کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کرے یہ جو بات کر رہے ہیں میرا میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں وہ رائے فرار جو ہے اختیار کرنے کے لیے اس کی جیسٹیفکیشن جو ہے پیش کر رہے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جان کے دیکھیں تو ان کی زبان ان کی گفتگو عمران خان کو متعلق کیا تھا میں لفظ نہیں سکتا کرنا چاہتا آپ کو یاد ہے جی مجھے یاد ہے یاد ہے نا آپ کو نا قابل بیان ہے وہ نا قابل بیان ہے ماضی شریف کا اندلکہ انہوں نے گفتگو بیان کی ہوئی ہے اور پھر یہ اس شرط پہ اس پلی پہ رہا ہوئے تھے یہ اب یہ اس سمانے میں پکڑے گئے ہیں کہ میری بیوہ بہن ہے اور بیوار ماں ہے مجھ کو رہا کر دیں آپ کو یہ بھی یاد ہے جی مجھے یاد ہے خواہے صاحب آپ میری یاداش کا امتحان لے نا شروع ہو گئے ہیں میں کچھ یوں نہیں کرنا ہے میں کچھ یوں نہیں کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے اچھا لیکن خواہے صاحب ایک آپ کے چلیں یہ تو چلیں آپ نے میری یاداش کا امتحان لے لیا ہے لیکن آپ کے ایک سابقہ اتحادی ہیں یہ پچھلی حکومت جو گزری ہے جس میں آپ ڈیفینس منسٹر تھے تو اس میں ایک بی این پی مہنگل تھی وہ آپ کی اتحادی تھی تو بی این پی مہنگل والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھی کاغذات نامزدگی مسرد ہو رہے ہیں تو اختر مہنگل صاحب نے آج ایک پریس کانفرس سنی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں دوزار چوبیس کی الیکشن کہا جاتا ہے اس کو الیکشن لیکن میں اس کو بدترین سیلیکشن کا نام دوں گا جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں نومنیشن پیپر ہمارے ساتھیوں کے کسی کے جیب میں اگر بٹوا نہیں ہوا ہے تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دو کسی کی ٹوپی اگر تھوڑی ٹیڑی رکھی ہوئی اس کو بھی ریجیکٹ کر دو تو خائص صاحب یہ تو پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ تو پی ٹی آئی کے خلاف جو طریقیت میں اعتماد تھی اس میں ان کے چار ووڈ تھے انہوں نے ڈیسائسیو رول پلے کیا تھا تو یہ ان کے ساتھ کس کی دشمنی ہے میر صاحب آپ میرے جو خیالات ہیں یا نظریات ہیں بلوستان کے متعلق وہ آپ کو بڑی اچھی طرح عمال ہو گئے آپ کے پروگرام میں میں نے بڑی طرف ان پہ اظہار بھی کیا ہوا ہے میں انگل صاحب کی میں عزت کرتا ہوں ان کے بزرگوں بھی عزت کرتا ہوں ان کے بزرگ بہت بڑے آدمی تھے یہ خود بھی جو ہے اچھے آدمی ہیں بڑے آدمی ہیں میں ان کے خیالات یا ان کے نظریات سے لیکن میں ان کا اکرام جو ہے وہ میرے لیے بہت محترم ہے یہ مجھے اس بات کا علمی ہے اگر کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوستان میں جو ہماری پالیسی ہونی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ میں حکومت دیتا ہے اس میں یہ ہمارے جوہاں پہ جو نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہیں یا وہاں پہ ایک رشتہ ہوا ناسور ایم سنگ پرسنز کا یہ کے پی میں بھی ہے اور جگہ میں بھی ہے یہ پرابلم سالو کنی چاہیے یہ نیشنل انٹیگریٹی کے لیے بہت ضروری ہے اگر نیشنل انٹیگریٹی جو ہے اس کے اس قسم کے درادیں جو ہے exist کرتی رہیں اور ان کو ان درادوں کو جو ہے مرمت نہ کیا جائے ان کو بند نہ کیا جائے تو ہالات ایسے بن جاتے ہیں کہ پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا میں اتنے اس پر کھو